لیگل سروسز ایتھارٹی نے لیڈاک پولس کے ساتھ مل کر نئے فوجداری قوانین پر ایک روزہ سیمنار کم اور اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد کیا اور جمہو کشمیر اور لیڈاک خائی کورٹ کے جج جسٹس اتل سریدھرن مہمان خصوصی تھے لیفرنگ آرنر لیڈاک کے مشیر ڈاکٹر پاون کوتوال گیسٹ آف آنر تھے ورکشاپ میں جز پولس افسران بار اسوسییشن کے ممبران اور پولس اہلکاروں نے شرکت کی جسٹس اتل نے کہا کہ فورنسک ایویڈنس کا حصہ ایک اہم ثبوت ہے جہاں پولس جائے وقعوں پر سب سے پہلے جواب دہندہ ہوتی ہے اور انہیں جاننا چاہیے کہ جائے وقعوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے ڈاکٹر پاون کوتوال نے کہا کہ وزارت داخلہ کے ساتھ کئی میٹنگیں کی گئی اور داخل اس فورس کے چالیس فیصد قانون سے نمٹنے کے لئے مکمل تربیہ دی گئی ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو تین نیو کرمنل لاؤز ہیں جو پرانے لاؤز تھے جسے ہم سی آر پی سی کہتے تھے اس کی جگہ پہ اب نیا لاؤز جو ہے بھارتی ناغرک سرکشہ سنہی تھا اور جو پرانا انڈین پینل کورڈ تھا اس کی جگہ پہ جو نیا لاؤ ہے وہ ہے بھارتی نیا سنہی تھا اور جو پرانا لاؤ تھا انڈین ایویڈنس ایکٹ اس کی جگہ پہ ہے بھارتی ساکشہ ادھینیم تو یہ پرانے لاؤز کو جو انگریزوں کے زمانے کے تھے اب ایک موڈن جو لیٹس لاؤز جو ہیں وہ پارلیمنٹ نے ہماری فریم کیے ہیں اور یہ تینوں لاؤز جو ہیں یہ فرس جولائی سے سارے دیش میں لاغو ہو جائیں گے اور ہر سٹیٹ اور ہر یوٹی جو ہے وہ اپنی پولیس اپنا فورنزک ڈیپارٹمنٹ اپنا جو پروسیکیوشن اور جوڈیشری اور جو مجسٹریسی ان سب کو جو ہے ان لاؤز سے جو ہے وہ افغت کرا رہی ہے موسیقی